ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معزز صاحبان اور میرے ہمپیشہ ساتھیوں اور طلبہ و طالبہ السلام علیکم ویسے آج جو سمینار ہو رہا ہے اس کا جو عنوان جس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا ابتدائی سطح پر زبان کی تدریس ہے ویسے زبان کا جو تعلق ہے یہ انسان کی اور یہ جو حیوان ناطق اشرف الانسان اور ساری مخلوق کے اندر جو اشرف ہے جو اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار کرتا ہے جسے حیوان ناطق کہتے ہیں تو مختلف زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں لیکن اردو زبان کی جو جامیت اور شکرتگی جس روانی کے ساتھ اور سماج میں عوام ناس میں جو رس گھولتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے عوام ناس اس کے رسیاں رہتے ہیں اور برسغیر میں خصوصاً بیسے عالمی اعتبار سے جتنے انخلابات اور سماجی تبدیلیاں اور سماج کے اصلاح کی جتنی تحریکیں ہوئی ہیں اس کی محرک اور اس کے جو سلوگنس لگائی جاتے ہیں وہ عام طور پر جو نعرے لگائی جاتے ہیں وہ اردو میں ہی ہوتے ہیں خود ہندوستان کی تحریک کے اندر جو آوازیں اور جو نعرے لگائے گئے جس کے ذریعے سے عوام میں جوش اور ولولا اور تحریک آزادی کے جذبات پروان چڑے وہ اردو ہی زبان تھی اور موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں ابھی حال ہی میں ابھی وارس اپ کے اوپر ایک آیا تھا کہ ٹاملانڈ میں بوجود یہ کہ وہاں اردو بہت کم بولی جاتی ہیں کچھ مخصوص علاقے ہیں وہاں پر اردو بھی بولی جاتی ہیں لیکن جو وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آزادی کے اور مختلف قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو ہے تو ان کی زبان ٹامل چھوٹے آدمی سے لے کر رکشہ راہ سے لے کر آلہ اہددار تک سب ٹامل میں ہی بات کرتے ہیں لیکن جہاں آزادی کا معاملہ آیا جہاں تحریک کا معاملہ آیا اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا معاملہ آیا تو اردو ہی کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کے اندر روح ڈالنے والی زبان اردو ہی ہے اور سماج کے ہر طبخے کے لوگ عام طور پہ اپنا اظہار معافی زمین پہلے یعنی انسان کو اگر کوئی یعنی اپنے خوابوں میں نہ ہو مختلف حالات کے اندر مختلف جذبات کے اندر ہوتا ہے تو وہ پہلا جو سہرہ لیتا ہے تو وہ اکثر عام طور پہ اردو یا ہندی کا ہی سہرہ لیتا ہے تو جہاں پہ دور جدید میں مختلف چیزوں کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں عوام الناس میں سماج میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تو ان کے رجحانات میں اور ان کے فکر میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تو جہاں ان چیزوں کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں لسانیات میں اور اردو کی اور خاص طور سے اردو کی تدریس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں وہ سماج ترخی نہیں کر سکتا جو اپنے سماج سے آہنگ نہیں ہوتا وہ زبان ترخی نہیں کر سکتی جو اپنے سماج سے اور موجودہ تخاظوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو جہاں مختلف ٹیکنالوجیز اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے سماج کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اردو کی تدریس میں بھی اور خاص طور سے افتدائی سطح کے اندر ہمیں جدید رجحانات کو اور اصلی اصلی ٹیکنالوجی کو اور موجودہ دور کے جو جدید آلات ہے اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور جہاں اردو کے اوپر اس کی اثرات ہو رہے ہیں تو اردو کی تدریس کے اندر بھی ہمیں ان اثرات کو لینا ہوگا جب ہم ان چیزوں سے ہم آہنگ ہوں گے تو سماج کی ضرورت بھی پوری ہوں گے اور موجودہ دور کے جو طلبہ ہے جو مبتدی ہیں جو اتدائی درجے کے اندر اردو کو سیکھ رہے ہیں ان کے رجحانات آپ دیکھیں ہوں گے تدریس کے اندر ایک اہم پہلو ان کا نفسیاتی پہلو ہوتا ہے اس نفسیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک زمانے میں موبائل کیا ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس زمانے کا چھوٹا بچہ بھی موبائل کے ایک ایک آپشن سے اس کے ایک ایک نظام اس کے آپریٹر سے آپریٹنگ سسٹم سے واقع ہے حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے ماں اپنے بچوں کو روتا رہتا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے موبائل دے دیتی تو جہاں چھوٹے بچے کی اس عمر کے ساتھ وہ موبائل سے اتنی وافقیت رکھ رہا ہے تو ابتدائی سکے کے اندر اگر ہم اسی موبائل کو استعمال کرتے ہوئے موبائل ایپ کے ذریعے سے اردو کی تدریس آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دیہی علاقوں کے اندر پسمائندہ علاقوں کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ اساتذہ کو جدید سماجی اور تحقیقاتی جو چیزیں ہیں اسے ہم آہنگ ہونے کے لیے حکومت کی سطح پر بھی اور ان کے یعنی جو انجیوز ہوتے ہیں نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اور اردو کے خیرخواہوں کے ذریعے سے بھی جدید جو رجحانات ہیں جدید جو تحقیق ہیں اور جدید یعنی چھوٹے طلبہ کی نفسیات اور رجحانات ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بس اوقات ہوتا یہ کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں بہت پہلے اپنے ماں خبر ملازمت کی یعنی تربیت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دور جدید کے اندر جو مختلف پہلو تحقیقات کے ذریعے سے موجودہ بچوں کی جو آئی کیو ہیں اور ان کی جو استعدادیں ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو جدید رجحانات ہیں اور یہ آئی سیٹی کا جو استعمال ہے اور ان چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے بچوں کی جو نفسیات ہیں اس کے وہ مدنظر رکھتے ہوئے آئی سیٹی کا استعمال کریں اب اس کے لیے وہ سے تو بہت پہلے سے ریڈیو لیسنس وغیرہ کا استعمال کیا جادہ تھا لیکن اب جدید نظام کے اندر کمپیوٹر کی مدد سے اور جیسے اس سے پہلے بھی انہوں نسیم الدین فری صاحب نے کہا تھا لینگویج لیب دور جدید کے اندر لیکن اللہ معا فرمائے اب آج کل کے حالات تو ایسے ہیں کہ سرکاری مدارس میں فنڈز کی کمی اور خانگی مدارس کے اندر وسائل کی کمی اور اللہ یہ کہ خوم کی خدمات اور اردو کی خدمت یہ تو بہت دور کی بات ہیں صرف تعلیم کے ذریعے سے اور مدارس کے ذریعے یعنی سکولز کے ذریعے سے پیسہ کمانا ایک مقصد ہو گیا تو ان کے پاس بھی لینگویج لیب نہیں ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر ہماری جامعہ کے اندر جو ایڈوکریشن ڈپورٹمنٹ ہے شعبِ تعلیم و تربیت ہیں اس کے اندر بہت پہلے تو لینگویج لاب کا خیام عمل میں لائیا گیا لیکن بعض مسائل کی وجہ سے کئی سال تک وہ لینگویج لاب بچوں کے استعمال میں نہیں رہا لازمی بات ہے کہ کوئی چیز جب استعمال میں نہیں رہتی ہیں تو ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں مختلف حشرات الارض نے اس کے چوہوں نے ویروں کو کر دیا اب ہوا یہ تھا کہ ایک پروگرامر آیا تھا تاکہ اساتذہ کو تربیت دیں تاکہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے چونکہ ایسی ٹی بیس بغیرہ وہ جو لینگویج لاب کا استعمال ہے وہ بتا سکیں اب وہ اپنے کمپنی سے کچھ اس کا مسئلہ انبن ہو گیا جس کی وجہ سے وہ صحیح آنے سے تھا اور اساتذہ کو صحیح ترکیت پھر اس کے بعد وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں علاہ منتخل کیا گیا مزید لاکھوں کی رقم اس پہ لگائی گئی تو اس کے ذریعے سے زبان دانی اور زبان فہمی کی مشکرائی جا سکتی ہیں چونکہ آج کل سن میں بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے جس کو شیخ الجامعہ نے اپنی تخریر میں بھی کہا تھا کہ اپنی علاقائی زبان سے آگے بڑھ کر میاری زبان کی تدریس کرے لیکن اللہ معاف فرمائے ہر علاقے کے اندر ہر کمرے جماعت کے اندر میاری سادہ سلیس زبان کی تدریس ہو رہی ہے یا پھر علاقائی زبانوں کا تسلط اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے پڑھانے والے اب ہمارے یہاں بھی ہماری جامعہ کے اندر شعب تعلیم و تربیت کے اندر بی ایڈ اور ایم ایڈ اور بی ایل ایڈ کے شعب جات کے اندر چونکہ کل ہند اعتبار سے جامعہ ہیں تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو ان طلبہ پر علاقائی زبان کا غلبہ ہوتا ہے ان کے بولنے میں بھی ان کے لکھنے میں بھی اور ان کی باتچیت کے اندر تو ہم سب کو اس بات پر اخیار کرنا جب ہم یہ اثری جو وسائل ہیں آلات ہیں ان کا استعمال کریں گے تو علاقائی زبان کے غلبے سے کچھ حد تک بچا چاہتا ہے کہ ان کی اپنی جو روز مرہ کی زبان اس میں کوئی شک نہیں آسات عزا کو تو یہ چاہیے کہ اپنی روز مرہ زندگی کے اندر بھی میاری اور سلیس اور سادہ اور آسان زبان استعمال کریں گے اگر یہ مسجدہ اور مرسلہ عبارتوں کو استعمال کریں گے تو کیا کی بول کے گئے سار بول کے یہ بات ذہنیاں تھی سو پوری سر کے اوپر سے چلے جاتی بات بچوں کے اندر تفہیم افہام اور بچوں کا جو اقتصاب ہے یہ اقتصاب سے آری ہو جاتے ہیں بچے اگر بچوں کے اقتصاب کے اندر ہمیں ترخی دینا ہے تو میاری اور سلیس اور آسان زبان سکانے کے لیے یہ جو آلاجات ہیں ان آلاجات کا استعمال کریں پہلے دمانے میں ہوتا یہ تھا کہ teaching practice بہت بڑا مسئلہ سب رات رات بھر جگھنے کئی کے واسطے سب چارٹ بنا رہے ہیں پوری رات گزر گئی ابھی حال ہی میں ہمارے پاس ابھی final teaching practice وغیرہ ہوئی اس کے اندر تلوہ کا تاثر یہ رہا سب پوری رات جگھتے رہے اور جب دوسرے دن یہ معاوین تدریسی آلات یعنی چارٹ وغیرہ پیش کی گئے تو وہ چارٹ کی زبو حالی ایسی تھی اسے چارٹ بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ وہ دیدے زید تھے نہ بچوں کے لیے دلکش تھے نہ اس کے اندر رند و برنگ کے جو چیزیں استعمال کرنا چاہیے تھا نہ وہ میاری ایوین چارٹ کا جو سائز ہونا چاہیے وہ بھی میاری نہیں تھا اور اگر یہ سے عبادی اشکال کو اور جدید آلات کا کر استعمال کرتے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہنا چاہیے صاحب میں پی پی ڈی پریزنٹیشن کروں گا اور اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا انیمیشنز وغیرہ کا استعمال آسانی سے کر سکوں گا تو اگر اور ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تہتانوی جماعتوں کے اندر جو مولیمین کو تربیت دی جارہی ہیں نیشنل کونسل آف ٹیچر ایڈوکیشن نے یہ لازمی خرار دیا کہ جدید طریقے تعلیم کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم پانچ تدریسی اسباق بچے پڑھائیں آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے پانچ بڑھائیں انویشن میتھرڈ کے اندر پڑھائیں کیوں آگے آنے والا زمانہ انہی چیزوں کے ساتھ چلے گا آپ کے تدریسی معاوین جو اشیاں ہیں آلات ہیں یہ بھی جدید آلات ہو اور جدید آلات کی مدد سے آپ کی محنت کم ہوں گی بچوں کا اقتصاب زیادہ ہوگا جو بچے نفسیاں کی اعتوار سے رنگ برنگی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اگر آپ یل سی ٹی کا اور مختلف چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں کمپیوٹر کا استعمال کریں آپ آسانی کے ساتھ مختلف تصاویر کی مدد سے اپنے تدریس کو محصر کر سکتے ہیں اور اقتدائی سطحے کے اندر ہوتا کیا بچوں کی دلچسپی باقی نہیں رہتی بچے بچپنا ہیں اب ان کی دلچسپی باقی رہے تو ان کے لیے رنگین تصاویر اور بچوں کو جازب ناظر بچے اس کو دیکھ کے اس کے اندر متوجہ ہو جب بچے متوجہ ہوں گے تو آپ کی تدریس محصر ہوں گے اور آپ پڑھاتے جارہے ہیں اور بچے ہی آپ کی تعلیم متوجہ نہیں ہیں تو کیا کام کا ہو تو ابتدائی تدریس کے اندر آپ یہ جدید آلات یا اثری آلات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تدریس کو محصر کر سکتے ہیں بچوں کے اقتصاب کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور بچوں کی توجہ کو شروع سے لے کے آخر تک باخی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ترخیل آ سکتے ہیں تو بہرحال عوام الناس کے رجحانات اور فکر میں جو تبدیلی آئی ہے تو اردو بھی اس سے اپنے آپ کو علاہدہ نہیں رکھ سکتی اردو کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوئے ہیں اور یہ جو عالمیانہ کا گلوبلائزیشن کا جو زمانہ ہے اس میں تدریسی رجحانات کے اندر بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان تدریسی رجحانات کے اندر تبدیلی جو واقع ہوئی ہیں اس کے اندر جدید تکنالوجی کا استعمال اس میں کوئی شک نہیں جو عمر رسیدہ ہیں جو کافی تجربہ کار ہیں انہیں تو تجربہ ہے تدریس کا لیکن ان جدید آلات کا استعمال کا طریقہ انہیں بھی سیکھنا سر ہوگی ہے ویسے حکومت کی جانب سے یہ اسکیم بھی چل رہی ہیں جس کے اندر اساتذہ کو جدید آلات سے تربیت پراہم کی جا رہی ہیں ہیں اور روزانہ کے ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں اور ان کے مشغولیات ہیں اور ان کے تریخ تدریس ہیں وہ بھی جدید آلات کے ذریعے اپنے آلہ اہدداروں کو متعلق کرنے کے لیے اس ایپس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اردو کے پہلی بات تو یہ کہ اردو کو جو ابتدائی سطحے میں سیکھنا ہوتا ہے سو میں بڑا مسئلہ اردو کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ اردو کے اندر اعراو لگائی نہیں جاتے زبر دیر پیش اب جو مبتدی ہوتے ہیں جو ابتدائی سطحے کے طلبہ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بغیر اعراف کے انہیں پڑھانا اگر اس کے اندر آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں آج کل کمپیوٹر کے اندر مختلف قسم کے پروگرام سارے ہیں جہاں فورین لائنگویجے اس کے لیے سیکھنے کے پروگرام ہیں مادری زبان سیکھنے کے بھی پروگرام بنائے گئے وہ اس کے سوفیر بھی موجود ہیں البتہ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں اساتحظہ کو واقعیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں ہمارے پاس جو جدید لائب ہیں لائنگویج لائب زبان کا جو لائب ہیں اس کے اندر اب بچے اپنی ذات سے ایک تو ایرائک کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب اس کا تلفظ صحیح ادا کرے ابتدائی سطحے کے اندر بچوں کو تلفظ کا ادا کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک جیسے الفاظ اب اس کے اندر جو حروف تحجی ہیں ان کے آواز نکالنا مخارج صحیح ادا کرنا ورنہ یہ تلفظ کے صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے اب علاقہی اثر کی وجہ سے الفاظ الگ الگ ظاہر ہونے بس آخات ابھی صبح میں شیخ الجامعہ نے بھی کہا تھا کہ پھول کی مثال دی اب وہ علاقے کے اثر کی وجہ سے وہ پھول نہیں کہہ سکا پھول کہہ رہا ہے یہ کیا ہے پھول ہے پھول ہے تو آخر میں جو مولم تھے انہیں کہنا پڑھا کہ یہ پھول ہے آپ پھول ہیں تو بہرحال علاقہی جو اثرات ہیں تلفظ کے مولم کو ابتدائی سطحے کے اندر اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہیں جیسے کہا جاتا نا کہ اگر درت ہے شجر چھوٹا سا ہے آپ کو اگر ابتدائی میں سے صحیح نہج کے اوپر اسے پروان چڑھائے صحیح تو صحیح چڑھے گا اور اگر ابتدائی میں اسے چڑھا ہو گیا تو اب بعد میں درست کرنا مشکل اور بہال اور ناممکن ہو جائے گا اس لیے تلبہ اس میں کوئی شک نہیں تلبہ اپنے ماحول سے آتے ہیں ان کا اپنے ایک ماحول ہوتا ہے ان کے اپنی علاقے کا ماحول اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن معلوم کا کام یہ ہے کہ انہیں خروف کی صحیح ادائیگی تلفز کی صحیح ادائیگی کے ذریعے سے ان کے الفاظ صحیح نکالے جائیں میاری سلیس اور سادہ ایک تلفز کا مسئلہ دوسری بات اگر تلفز صحیح نہیں ہوگا تو پھر عملے کی غلطیاں واقع ہوگی اب استاد اب ہوگا کیا شین ڈال پیشد خام ڈال پیشد خود شیخ ڈاوت پڑھیں گا پھر اور معلوم بولے گا ایک بچہ لکھے گا کیوں تلفز صحیح ادائی ہوا بچہ صحیح سننے ہی سکا کہ کیا لفظ استاد نے کہا اگر تلفز صحیح ہوگا تو پھر بچے کی عملے کی غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی اس کی صحیح صحیح ہوگی اللہ یہ کہ کمر جماعت کے اندر کوئی سماعت کے اعتبار سے معصولی ہو تو انہیں تو ڈاکٹر وغیرہ کی معاملت کے دریے سے اس کی کسی حد تک اس کو کمی کو دور بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال ابتدائی سطح کے اندر حروف کی شناخ بھی ایک بہت بڑا بچے شناخ کریں اچھا نہ صرف شناخ کریں لکھنے کے اندر آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ مولم حضرات اس سے اچھی طرح سے واقع ہیں کہ بچہ لکھ رہا علیف کو ایسا نیچے سے اٹھا جو پھر لکھ رہا لکھنے کا صریحہ اسے شروع سے ابتدائی سے بتایا جائے کہ حروف کہاں سے شروع کیا جائے کہاں ختم کیا جائے اس کی شروعات کہاں سے ہو اور ختم کہاں پر ہو ابتدائی میں معلم کا کام انفرادی توجہ کے ساتھ بچوں کو حروف شناسی صحیح کرائے اور ابتدائی سے دیکھیں اسے معلوم ہی نہیں آپ دیکھیں آپ بہت سارے لوگ جو ایسا الٹھا بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں تو پہلے حروف کیسے صحیح لکھا جائے کہاں سے شروع کیا جائے کہاں اور اس کی شکلوں سے واقعیت اور اس تلفز کی ادائیگی کے لیے میں نے جیسے کہا تھا کہ لینگریج لاب کے اندر بچہ کچھ کہیں کہنے کے بعد کمپیوٹر خود اسے سنے گا اگر تلفز صحیح ہوگا تو اسے رائٹ ڈالے گا وہی ایوالویشن کرے گا کمپیوٹر سنے گا بھی ایوالویشن کرے گا اور اگر آپ بٹن دبائیں گے تو صحیح تلفز بھی ادا کرے گا اور ایک مولم اگر فرض کیجئے کہ کمرے جماعت میں تیس بچے ہیں تو ایک مولم ایک بچے کو پر کتنا وقت لگا سکے گا ساٹھ مینٹ کا تو پیریڈ ہوگا ہے تو کتنی تذریف کر سکے گا لائنگویج لاب کی مدد سے جدید اثری چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے وقت کی بچت صحیح اور میاری الفاظ سکھائے جا سکتے ہیں اور پھر حروف تحجی کے ساتھ پھر دو حرفی الفاظ سحرفی الفاظ اور پھر دوسری بات حروف کو کیسے ملایا جائے کون سے حروف کو کہاں سے ملایا جائے یہ قوانی اس کے جو مختلف قائدیں ہیں اس کے اوپر تفصیلی مشک کرائی جائے طلبہ اور یہ مشک بھی کمپیوٹر کی مدد سے آسان ہو جاتی ہے اگر آپ اصری سامان اس کے استعمال کیا جائے اور اگر پرانے چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر یہ چیز سرہا مشکل ہو جائے تو اس کی سوٹیات کی تاریخ سے کیسے یہ کیا جائے اور پھر مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اور بچوں کے دیکھیں ہر علاقے کی قیفیت الگ ہوتی اس لیے مولیم کو موقع بموقع اس وقت کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے اکثر ہم سے طالب علم پوچھ سرے دیں صاحب کیا ایک طریقہ کافی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں ایک طریقہ نہیں موقع کے مناسبت سے موقع محل کے اعتبار سے علاقے کے اعتبار سے اور ان بچوں کے والدین کے پیش بہت ساری چیزیں اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور پھر حروف کے حروف کے حروف ہیں حروف لیے گئے ہیں ہندی زبان کے جو لیے گئے اور جو مشترے کا اعتبار سے جن چیزوں کو لیا گیا ہے ان چیزوں کو ان حروف کی ادائیگی کیسے اس کے ادائیگی کی جائے ان کو طلبہ کے اعتبار سے یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے اور پھر ابتدائی یعنی لکھنے سکھانے کے اعتبار سے ابتدائی بچوں کو مشکراتے ہوئے لکھینوں کی دائرے کی نیم دائرے کی یہ سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو اس کی فہمائش کرائی جائیں اور ابتدائی سے بچوں کی خوش خطی کے اوپر توجہ دی جائے اس زمانے کے اندر عام جو دینی مداری ہوتے تھے وہاں تو انگلیوں کے اوپر بھی خیر اب اس بستو سزا کا تصور بلکل ختم ہو گیا اگر آپ خدا نہ خاص تا سزا کی طرف چلے جائیں گے تو کیس بھی بھوک ہو جائے گا تو پہلے زمانے میں انگلیوں کے اوپر یہ کیا جاتا ہاں ٹھیک ہے بچے بھی کم ہے نا پانچ میں سے دو چار آئیں ٹھیک ہے چلیے میں وینڈ اپ کر دیتا ہوں خوش خطی کے اوپر اور انتہان کے اندر یہ لکھا جاتا تھا پانچ نمبر خوش خطی کے محفوظ ہے بلکہ تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہی مختلف تدریسی جو آلات ہیں اس میں ٹکنالوجی کی مدد سے جو تدریسی مخاصد ہیں اس کو جدیدیت کے ساتھ تدریس کی جائے تو انشاءاللہ یہ ہم گلوبلائزیشن حال میں آکے جو مسابقتی زمانہ ہیں اس میں اپنی شخصیت کو بھی اور اردو زبان کا جو کردار ہے اس کردار کو بھی اثری تقاظوں کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے بشرت کے دور جدید کے اعتبار سے اثری وسائل کا اختیار کرتے ہوئے اپنے تدریسی مخاصد اور طلبہ کی اقتصابی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے اتنا کہتے میں اپتی بات کوفت ہم سکتا